جہاں دنیا اپنا نیا سال منا رہی تھی وہاں میرے ملکہ وزیر آزم عمران خان سال کے پہلے دن رحمت اللہ العالمین اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر ترکی ایران ملائشیا اور عرب امارات کے علماء اکرام اور فلسفر سے اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بحبود کے لیے بات کر رہا تھا جہاں آٹھ کروڑ ترکوں نو کروڑ ایرانیوں لاکھوں عربی اور تین کروڑ ملائشہ کے بشندوں کی نظر عمران خان پر مرکوز تھی کہ پہلا مسلمان حکمران ہے جو عیاشی اور دولت کمانے کی بجائے مسلم امہ کی فلاح و بحبود کی فکر میں ہے وہی مجھے بھی اپنے ملک کے وزیر آزم پر پیار آ رہا تھا دل سے دعا نکل رہی تھی کہ یا اللہ یہ بندہ اپنی دنیاوی شان و شوقت لٹا کر بادشاہت چھوڑ کر تیرے بندوں کو کھویا ہوا مقام و مرتبہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے یا اللہ اس کی مدد کر عمران خان نے ان علماء اکرام اور فلسفر سے ایسے سوالات کیے کہ جواب دینے سے پہلے ان سب کے چہروں پر مسررتیں تھی اور ایک جملہ تھا کہ وزیر آزم عمران خان صاحب ہم نے اس صدی میں ان موضوعات پر کسی بھی اسلامی ملک کے حکمران کو بات کرتے پہلی بار سنا ہے حالانکہ یہ وہ موضوع ہے جو بہت پہلے ہی زیر بحث آ جانے چاہیے تھے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر ایسا کیا کیا تھا کہ صرف دس سالوں میں ہی دنیا کی سب سے اچھی ریاست قائم کر لی پھر یہ سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب اخلاقی طور پر کیسے تھے یعنی عمران خان یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ان عربوں نے تھوڑے سے عرصے میں ہی فلاح کیسے پالی جواب یوں تو بہت لمبے ہیں لیکن میں انہیں مختصرن پیش کرتا ہوں تاکہ میرے پاکستانی بھائیوں کو بھی سمجھ میں آ جائیں ایک عالم صاحب نے فرمایا کہ اخلاقی طور پر عرب سچ کو پسند کرتے تھے اور جھوٹ سے سخت نفرت کرتے تھے امانداروں کی قدر کرتے تھے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے ان میں خامی یہ تھی کہ وہ متقبر تھے یعنی غرور کرتے تھے اور اس سب سے بڑی خامی کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی عجمی کا فرق ختم کر دیا غریب امیر کا فرق غلام اور مالک کا فرق اللہ کی بھیجی ان آیات سے مٹ گیا کہ جس میں سب انسانوں کو یوں برابر کر دیا گیا جیسے کنگی کے دانے اور جب تقبر مٹ گیا تو سچ بولنا کسی کا حق نہ کھانا ان سب چیزوں پر تو وہ پہلے ہی یقین رکھتے تھے اس لیے عرب میں ریاست مدینہ بہت جلد قائم ہو گئی میں ساری گفتگو اور موضوعات پر خان کی کیفیت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا میں یہی سمجھ بایا کہ عمران خان بحثیت حکمران اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے ان علماء اکرام سے مشورے لے رہا ہے اسے شاید ابھی بھی یقین ہے کہ وہ اس قوم کے مردہ اخلاقی اقدار جھوٹ پر پھلنے پھولنے والی تجارت غریبوں کو حقیر سمجھنے والے عمران کا جھوٹا سرور اور رشوت کھوری کو ختم کر سکتا ہے پھر کپتان کی ہی کہی ہوئی ایک بات یاد آگئی کہ انسان ہارتا تب ہے جب وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے جب وہ جیتنے کا جنون چھوڑ دیتا ہے تو جہاں وہ دنیا کو کوشش کرنے کی تلقین کرتا ہے وہاں وہ خود کیسے ہار سکتا ہے صرف تین سالوں میں اللہ نے پاکستان کو وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ پہلے ہم پاکستان میں بیٹھ کر ترکی کی تعریفیں کرتے تھے کہ اردگان نے یہ کہا اردگان نے وہ کہا اور آج ترکش ایرانی عرب اور ملیشیا کے لوگ اپنے ممالک میں بیٹھ کر پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا عمران خان نے یہ کہا جیتے رہو عمران خان اللہ تمہارا نگہ پان پاکستان زندہ بات